بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز آج ہم بات کریں گے جو ٹائپنگ کی سپیڈ آپ نے بڑھانی ہے اور ٹائپنگ کے لیے کیا کیا منڈیٹری گائیڈ لائنز ہیں کون سی آپ کے لیے اڈوائسز ہیں کون سی آپ کو سٹیپس فالو کرنے چاہیے جس سے آپ اس جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس کی اچھی تیاری کر سکیں تو سب سے پہلے جو پچھلے کچھ ویڈیو میں آپ لوگوں نے question put کیے تھے کچھ ہوا میں مارے تھے تیر اور کچھ valid question تھے تو کچھ کا میں answer دے دیتا ہوں جو مجھے یاد ہے کچھ نے یہ مجھے پوچھا تھا کہ جو ہم ٹائپنگ کریں گے وہ کس پہ ہوگی اور ذریبات ہے computer پہ ہوگی اور ان کا ہو سکتا ہے کہ software NTS کا اپنا ہو جس پہ وہ ٹائپنگ آپ کو کہیں کہ ٹائپنگ کریں ان کی طرف سے کوئی ضروری نہیں ہوگا کہ آپ دیکھ کے ٹائپنگ کرتے ہیں ایک آج سے کرتے ہیں یا دونوں آتھوں سے کرتے ہیں آہ یا پھر آپ proper جو ٹائپنگ کے principal ہیں ان کو دیکھ کے کرتے ہیں آپ کی جو ٹائپنگ required time میں جو paragraph given ہے وہ آپ نے attempt کرنا ہے بہت simple ہے اس کے بعد سوال ہے کہ جو ٹائپنگ ہوگی وہ صرف انگلیش کی ہوگی جی ہاں صرف انگلیش کی ہوگی اور کیا اس میں numeric بھی شامل ہوں گے نمبر بھی شامل ہو سکتے ہیں اس کی ہو سکتا ہے آپ word کے متعلق یا کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو update کریں کیونکہ ultimately آپ کو interview میں جا کے یہ چیزیں helpful ثابت ہوں گی کیونکہ جب آپ نے ٹائپنگ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے interview میں وہ اس طرح کچھ آپ سے question پوچھ سکتے ہیں تو یہ کامند سوالات تھے جن کے جوابات میں نے دینے کی کوشش کی امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو question ہے جو جو تھے ان کو جواب مل چکا ہوگا تو ہاورڈ academy ہے ہم online تیاری کرواتے ہیں سب classes کی جیسے کہ junior auditor کی بھی ہم نے کروائی senior auditor کی بھی کروائی اور بھی باقی courses چل رہے ہیں css کے بھی course چل رہے ہیں اور اب ہماری new classes start ہو رہی ہیں service center official جو کی پنجاب public service commission کی announced 589 post ہے تو یہ آپ کو update کا رہا ہوں ساتھ میں کہ اگر آپ اس post کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے پہلے تو آپ ppsc کی website visit کر کے اس کی eligibility وغیرہ آپ دیکھ کے اگر apply کرنا چاہتے ہیں تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری online classes join کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے lecture کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ نے کی بورڈ سے اپنی نظریں ہٹا کے اور سکرین پر فوکس کرنا ہے جہاں پہ آپ typing کر رہے ہوں گے تو اس کے مطالق ساری guideline آپ کو بتاؤں گا if you have ever attended typing class اگر typing کی کسی بھی کلاس میں جائیں تو سب سے پہلی جو بات ہوتی you may remember the way tutors forced people to type without looking typing at the keyboard سب سے پہلے جو ٹوٹر کی جو advice ہوتی ہے اور فوکس کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کی بورڈ سے نظریں اٹھا کے جہاں پہ typing کر رہے ہیں وہاں پہ رکھیں the subconscious mind is pretty powerful and as you type daily and more often کہ آپ کا جو لا شعور میں ایک چیز ہوتی ہے دماغ کی یاداشت ہوتی ہے وہ کافی سٹرانگ ہوتی ہے جیسے جیسے آپ daily basis پہ practice کرتے رہتے ہیں آپ کی یاداشت بھی بڑھتی رہتی ہے اور آپ کو عادت بھی ہوتی جاتی ہے you will develop the habit of typing faster and not looking at the keyboard while doing so اگر آپ عادت بنانے کی یہ کوشش کریں گے تو یہ آہستہ آہستہ آپ میں عادت develop بھی ہوگی اور بڑھتی جائے گی اور سپیڈ بھی آپ کی بڑھتی جائے جائے گی with the passage of time تو آپ کا standard posture کیا ہونا چاہیے اس طرح کی chair ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں کی board اور یہ جو کی بورڈ کا اور یہ دیکھیں جو ہے angle جو ہے بالکل right angle ہے تو مطلب آپ کی legs یہ state ہیں اور جہاں پہ آپ کا keyboard ہو اس کے equal ہو اور آپ کی یہ جو کونیاں ہیں یہ آپ کے پیٹ کے ساتھ ہوں بجائے اس کے آپ کے اس chair کی arms پہ رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ ان کو رکھیں اور focus آپ screen پہ رکھیں جہاں پہ آپ type کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ اچھی ٹائپنگ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے آپ آپ کی آپ کی بیک بون یہ سٹیٹ ہونا ہی بہتر ہے ٹیک لگانے کی کوشش نہ کریں تو آپ کی speed پہ بہت impact پڑتا ہے looking at the keyboard while typing reduces one's typing speed to looking at just try keyboard کو ہی صرف دیکھ کے typing کر رہے ہیں تو اس سے speed کم ہوتی ہے and the written words are more prone to errors جیسے آپ کی بورڈ کی طرف دیکھیں گے اور ادھر ٹائپ کر رہے ہوں گے تو error ہونے کے chances زیادہ ہیں جب آپ screen کی طرف دیکھیں گے اور آپ کی fingers جو ہیں automatically move کریں گے تو you are not aware of what is going on screen جب screen کی طرف نہیں دیکھیں گے تو نہیں پتا ہوگا کہ غلطی کہاں پہ ہو گئی although this means more errors in the initial days ہاں اگر جب آپ screen کو دیکھ کے بات کرتے ہیں میں type کرتے ہیں تو شروع میں آپ کی غلطیاں زیادہ ہوں گی this technique will help you increase your typing speed over the time لیکن اس سے کیا ہے کہ overall آپ کی speed بڑھے گی speed آپ کی بڑھے گی accuracy آپ کی بڑھے گی اور آپ کی عادت آہستہ آہستہ develop ہوگی تو شروع میں جو غلطی ہونے کا آپ کو tension نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ کسی test میں نہیں بیٹھے کسی exam میں نہیں بیٹھے شروع میں غلطیاں ہو جائیں کوئی بات نہیں یہ آپ کے اپنے ٹائم میں practice کیلئے میں جتنی غلطیاں ہوں اتنا زیادہ بندہ سیکھتا ہے تو غلطی کو شروع سے آوائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں ہو جائے گی غلطی تو ٹھیک بھی ہو جائے گی little bit of cheating is permitted ہاں جب آپ screen کو دیکھ کے ٹائپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کی کون سی کی کہاں پہ تھی بلکل confused ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی cheating کر لیں کی بورڈ کو دیکھ لیں لیکن وہ آہستہ آہستہ آپ کی عادت جو ہے وہ آپ کو اور ultimately ایک ایسی سٹے جائے گی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کونجھ فنگر کس بٹن کو آپ پریس کریں گے where you can peek once in a while at the keyboard تو وقتن فوقتن آپ دس پندرہ سیکنڈ میں ایک دفعہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو کی بورڈ کو دیکھ سکتے ہیں جب آپ expert بھی ہو جاتے ہیں but try to look away from the keyboard as much as possible as you are typing جب typing کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی بورڈ کی طرف فوکس نہ کریں بلکہ screen کی طرف دیکھیں looking away from keyboard and the screen and the screen during typing aids in real time copy editing تو اصل typing اور editing یہ ہی ہوتی جب آپ screen کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کی بورڈ سے آپ دور ہوتے ہیں saving you a lot of time in the end جب آپ اس طرح کر رہتے ہیں کی بورڈ کو دیکھے بھی گئے type کر رہتے ہیں تو جب آپ کی speed بڑھے گی تو time saving ہوگی you easily get you to the day out of the keyboard and the positioning of the keys as you work your way without looking at the keyboard much of fun کہ جتنا زیادہ آپ focus کریں گے صرف ورسف typing کو آپ کو ultimately کی جو ہے وہ یاد ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس پریکٹس سے آپ کی speed بڑھتے ہی چلی جائے گی تو ہماری جتنی ویڈیوز آتی ہیں آپ ان کو دوسروں تک شیئر کیا کریں ہمارا مین objective ہے knowledge شیئر کرنا اور easiest at your doorstep ہمیں اپنے views اور جو ہیں subscribers youtube چینل پہ بڑھانے کی کوئی شوق نہیں ہے یہ ہے کہ ہم اپنے ایک حسار سے نکل کے دوسروں تک فائدہ پہنچا رہے ہیں گھر بیٹھے students female اور جتنے disabled students ہیں ہم ان کو گھر بیٹھے classes مہیا کرنا effective to the point اور real time جتنا آپ کو in time classes help اور یہ سارا کچھ provide کرنا ہمارا مقصد ہے تو آپ اس فورم کو زیادہ سے زیادہ دوسرے دوستوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کسی job کے seeker ہیں بڑی academies کی بڑی فیسز نہیں پے کر سکتے اور کہیں آ جا نہیں سکتے اور ان کو job کی بھی ضرورت ہے نیکی سے ہی نیکی پھیلتی ہے اور ultimately جو ہم تھوڑی سی cost آپ پہ courses میں online پہ ڈالتے ہیں تو its mean کہ ہمارا focus بھی آپ کو feed کرنے پہ رہتا ہے اگر ہم صرف کہیں کہ feasibility اللہ ہم یہ کام کریں تو آج کے دور میں جو ہے امام مسجد وہ بھی free of cost کہیں پہ نمازیں نہیں پڑھاتا تو ہر ایک کے ساتھ ایک ہوتا ہے اس کو آپ positive sense میں لیں تو ایک بہت اچھا فورم ہم نے آپ لوگوں کے لئے develop کیا ہے اور بہت سارے لوگ جب فائدہ اس سے حاصل کر رہے ہیں اور successive جو ہے successfully successes achieve کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بھی ایک بڑے فخر کی بات ہے تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں خدا حافظ موسیقی موسیقی